ہلو جی سکوٹی کی اپسوڈ نمبر فائب میں اور تیری آپ کا ویلکم ہو گیا آج کی اپسوڈ موسٹلی ہوگی فائنل ٹچیز کے بارے میں فائنل ٹچیز جیسے کہ میں نے کل دکھایا تھا کہ مجھے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا پڑے گا اس کو کچھ کرنا پڑے گا ہینڈل بنانے ہیں اس کی فائنل ٹچ دینی ہے فائنل لوک ایسی نکالنی ہے اور آج میں اس کو کوشش کروں گا کہ مزید جو فائنل لوک آنیاں اس کے مزید قریب تر ہو جائے کیونکہ ابھی اس میں بہت سی تبدیلیاں کرنی ہے اور پھر میکنزم بنانا ہے جس سے اس نے اس کو اٹیچ ہونا ہے تو بہت سار کام بھی پڑا ہے لیکن آج کوشش میری پوری ہوگی کہ زیادہ زیادہ سے زیادہ اس کی شیپ نکالائے اور وہ دن آ جائے جو میری بیٹی اس کو رائٹ کرے اور آج کے کام کی شروعات کرتے ہیں اس پیس کو شیپ دینے سے اس کو سوڑا سا راؤنڈ سی لوک دینی ہے اور پھر ان کو فائنل اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ اب یہ والا پیس تو ہو گیا ہے ڈن اب نیکس باری آتی ہے ان کی ان کو بھی ہلکا اسے شیپ دے دیتا ہوں کیونکہ ان کی صرف شیپ دینی ہے یہی سے تھوڑے سے راؤنڈ کرنے ہیں باقی ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے تاأ Hip Hak تاأ Hip!' تاأ Hip!, تاأ Hip! موسیقی اب تھوڑی سی شیپ ہمیں اچھی معلوم ہو دی نظر آ رہی ہے ابھی جو نیکس ٹیپ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کٹ کر دوں اندازہ لگا کہ کہاں کٹ کرنا ہے کیونکہ جب تک شیپ نہیں نکلے گی تب تک مجھے صحیح سے اندازہ نہیں ہوگا کہاں موڈیفکیشن کی ضرورت ہے کہاں پہ مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اس کو کٹ دیتا ہوں اب اس کو میں تھوڑا سا آگے موو کر کے لگایا ہے میرے حساب سے یہ اتنا ٹھیک ہے کیونکہ اگر بچے نے بیٹھنا ہے تو یہاں پہ ہینڈل آئیں گے تو مجھے اب کٹنا پڑے گا ادھر سے اور ہماری پینسل اس پہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ نہیں بلکہ نٹ بولٹ بھی لگنا ہے تو تھوڑا سا ادھر سے کر دیتے ہیں اس پیس کو کٹنے کے بعد ہماری سکوٹی کی شیپ ہی بہت اچھی ہو گئی ہے اب لگ رہی ہے سکوٹی پہلے تو پتہ نہیں کیا لگ رہی ٹرین لگ رہی تھی مجھے اب یہ ہو گیا اب نیکسٹ میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑی سی شیپ دے دیتے ہیں اس کو میں نے کٹا تھا پھر شیپ نہیں دیتی اور اب کرنا ہے ایک اور کام جس میں کام آئے گی یہ والی پیٹ اور ساکھ میں ڈریل اب مجھے چاہیے سینٹر میں ایک سراخ ڈیزائن کے ساب سے بھی سراخ ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں چودہ ہے تو یہ کر لیتے ہیں ساتھ ڈیزائن کے ساتھ ڈیزائن کے ساتھ اس سراخ کے بعد تھوڑی سی شیپ اور بہتر ہو گئی ہے اب اس کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا اس شیپ کے بارے میں بھی کچھ کروں گا ٹائر بھی لگا کے لکھاتے ہیں اندازت ہوتا رہے نا کہ کہاں نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہے اب چیک کریں یہ چیز اب اس کے بارے میں بھی کچھ کروں گا اس کے اندر کا بھی میرے مائنڈ میں ایک پلان ہے اس پر کرتا ہوں کچھ اب میرے خیال میں اس کی ہنڈل بنا دینے چاہیے تب جا کے تھوڑی پوری پوری لکھ آئے گی اب نیکس سوچنے والی بات ہے ہنڈل کتنا ہو میرے مائنڈ میں جو آئیڈیا ہے نا میں اس پیس کو کٹوں گا اپنے اس کو سینٹر سے ڈیوائیڈ کر دوں گا تو یہ دو ہنڈل دونوں ہو جائیں گے اب اس کو کتنا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اس کے پیس کے اندر بھی جانا ہے تین سینٹی میرے تقریب اندر چلا جائے گا تو تیرا تیرا سینٹی میرے کر دیتا ہوں اس کو کٹ دیتے ہیں اور اب نا میں تھوڑا سا ایک سرکل بنا دیتا ہوں اس پر جو کہ نشانی ہوگی کہ مجھے اس کی اتنی تکنیس کرنی ہے تب جا کے یہ ہمارے اس پیس میں فٹ ہوگا اور پھر اس کو سینٹ کروں گا تو اس کا خیال ہوں گا کہ اتنے ہی کرنا ہے تو یہ گائیڈ لائن بن جائے گی میرے لئے گائیڈ لائن فوکس ہو جاؤ یس یچیس موسیقی دن ہوگئے ہیں میں نے بالکل فائنل شیپ نہیں دیا ہے جیسے آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوں ابھی کیا کرنا ہے یہ جو پیس ہے جہاں بسنے لگنے ہیں تو اس کی کرنے ہے سراخ سب سے پہلے ہمیں چاہیے میرمنٹ تو اس کے لئے سب سے پہلے اس کا سینٹر نکالنا ہے تو یہ والا جو پیس ہے نا یہ تقریبا ہے چار سینٹی میٹر سے تھوڑا سا کم تو ہم دو آف بنتا ہے چار کا تو ہم دو سے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس پہ نشان لگا دیتے ہیں اور اس کو ادھر کر دیتے ہیں اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ سینٹر کہاں بن رہا ہے اس پہ کتنا مجھے ہینڈل نیچے چاہیے ایسے لگنا ہے تو اس کے سینٹر میں آنا چاہیے تو تقریبا یہ اتنا ہے چھے ساڑھے تین سینٹی میٹر پہ نشان لگا دیتا ہوں یہاں پہ ہمیں چاہیے سراخ دن ہو گیا ہے لیکن اس ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا ویسے لیکن چلو ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا چوڑا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو ہلکا سا پتلا کر دیتے ہیں مسئلہ کو ہی نہیں پائی جی تھوڑا سا پتلا کرنے کے بعد یہ ہمارا ریڈی ٹو گو ہوگا انشاءاللہ مجھے پرسنلی نا یہ بہت پسند ہے جہاں بھی ضرورت پڑ جائے نا چاکو سے ہلکا ہلکا ٹرم کرنے کی یہ پتہ نہیں کیوں اتنا کوئی ساٹسفائنگ ہے نا جس طرح مجھے پینسل چاکو سے تیز کرنی پسند ہے نا اسی طرح یہ کام بھی میرا فیوریٹ ہے ساٹسفائنگ دکھنے میں شاید نہ لگتا ہو لیکن کرنے میں نا یہ بہت ساٹسفائنگ ہوتا ہے تو بھائیا ہینڈل ہو گیا فیکس لیڈیز اینڈ جنٹلمن لوک اٹ دا سکوٹی میں کہاں اب آ کے نکلی شیپ ہینڈل نہیں تھے تو عجیب لگ رہی تھی مزے کی بننے والی ہے مان لیں میرے پاس میں کہہ رہا ہوں اچھی بنے گی بھائیا جی جو بندیں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ میں بہت ہی امپیشنٹ ہوں مجھے نا بہت جلدی ہوتی ہے کہ یار ایک چیز بن کیوں نہیں رہی فائنل شیپ کیسی بنے گی لیکن جب ایک چیز ایسی بن جاتی ہے نا اس سٹیج تک پہنچ جاتی ہے پھر مجھے حوصلہ آ جاتا ہے کہ یار یس یہ بنیں گی اچھی بنیں گی خوبصورت بنیں گی کیونکہ ایک ڈرائنگ سے شروع ہوتا ہے سفر اور جب یہاں پہنچتا ہے نا پھر مزہ آ جاتا ہے ابھی آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا مجھے تو بہت آ رہا ہے ابھی اس کی شیپ نکل آئی ہے اور میں نے ایک اور چیز سوچی ہے میں سوچ رہا ہوں یہ جو سیٹ ہے نا اس کو پرمنٹ فکس نہیں کروں گا اس کو کر دوں گا نا سکرو لگا دوں گا آرزی کیونکہ ابھی بیٹی چھوٹی ہے تو اس کو آگے لگا دیں گے تھوڑا سا وہ بیٹ جائے گی جب تھوڑی سے بڑی ہو جائے گی تو اس کو پیچھے کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یوز کر سکتی ہے تو this is nice کمٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ لک کیسی لگ رہی ہے اور آپ سے ایک سوال ہے اس کو کلر کون سا کروں ویگا میری کہہ رہی تھی کہ نا اس کو بہت سا رنگ پرنگیں کلر کر دوں لیکن آپ بتائیں ایک بچی کے حساب سے کلر کون سا ہونا چاہیے سجیسٹ کیجئے گا ملٹی کلر ہو یا سنگل کلر ہو اور انشاءاللہ کلس کو مزید آگے لے کر جائیں گے سبسکرائب فالو شیئر کمنٹ بہت شکریہ